پوری قوم آج اپنے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کر رہی ہے جنہوں نے آج سے ستاون سال پہلے پاکستان پر اندھیرے میں جو دشمن نے حملہ کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے آج پوری قوم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے آج سے ستاون سال پہلے جو دشمن نے مکاری کی تھی ایک ملک جو پاکستان سے حجم کے لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے چار گناہ بڑا تھا پاکستان کی افواج نے اللہ کے سہارے اور اپنے عقیدے اور مسمم ارادے کے بلبوتے پر دشمن کے تمام ناپاک عزائم خاک میں ملا دیئے آج جب پوری قوم ان شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کر رہی ہے آج پھر سہلاب کے حوالے سے پوری قوم یک جہاں دو کالب ہے آج پھر جنگ ستمبر کی طرح نہ کوئی پنجابی نہ پٹھان نہ سندھی نہ بلوچ نہ کشمیری نہ بلتی بلکہ مسلمان اور پاکستانی کی طرح ایک لڑی میں پروی جا چکے ہیں اور ان تلاتم خیز دریائی اور بارشی سلاب کا دن رات مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے قدرتی آفت کے حوالے سے اس سے بڑی تباہی دیکھتی آنکھ نے دیکھی نہیں تھی پوری قوم وفاقی حکومت سبائی حکومتیں اور افواج پاکستان مل کر اس آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دکھ ہی انسانیت کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے افتروں اور جوانوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے چاہے وہ لاس بیلا کا مقام ہے یا پاکستان کے اندر کوئی اور مقام وہ دن رات اپنے بھائیوں اور بہنوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے آج پوری قوم میجر رفیق عزیز بھٹی کو سلام پیش کر رہی ہے آج پوری قوم میجر شبیر شریف شہید کو سلام پیش کر رہی ہے آج پوری قوم سکوڑن لیڈر سرفراز رفیقی کو سلام پیش کر رہی ہے آج پوری قوم میجر محمد زیادین اپل کو سلام پیش کر رہی ہے ہر اس شہید کو ہر اس غازی کو جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاکستان کی ایک ایک انچ کو محفوظ کیا یہ عظیم قربانی کی داستان رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان ضرور یہ ملک اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا پاکستان پاہند آباد